ٹیکسی سے ستائی عوام کو حکومت کا ایک بار پھر مہنگائی کا تحفہ بجلی کی قیمت میں دس پیسے فیج یونٹ اضافہ نیپرہ حکام کا کہنا ہے اضافہ مئی کی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا حکومت کی جانت سے ریٹائیڈ افراد اور بیواؤں کو بھی نہ بخشا گیا قومی بچت کی سکیموں پر فائلر اور نون فائلر کے لیے ویڈھولڈنگ ٹیکس میں اضافہ نون فائلر 30 فیصد جبکہ فائلر 15 فیصد اضافی ویڈھولڈنگ ٹیکس دیکھا پنجاب یونیورسٹی نے بھی نہنگائی کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے بی اے ایم اے ایل ایل بی ایل ایم ایم اور ایم اے کی فیصوں میں 16 فیصد تک کا اضافہ طلبہ کو انتہانی سینٹر سبدیل کرانے پر بھی الگ سے فیص جمع کرانا ہوگی کتنی فیص لی کتنا کم آیا سب کچھ مانی کر ہوگا ڈیوٹی سیلونز بیجی ہسپتالوں اور ڈاکٹرز کی نگرانی سخت کیش کاؤنٹرز پر الیکٹرونک انوائس مانیٹرنگ سسٹم سے نگرانی ہوگی خلاف ورزی پر پچیس ہزار سے ایک لاکھ تک جرمانہ رکاوت ڈالنے والوں کے کاروبار سیل بھی ہو سکتے ہیں چیرمن ایف بی آر مسائل حل کرنے کو تیار نہیں چیرمن ایف بی آر اور آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز اسوسییشن کے مذاکرات ناکام ٹیکسٹائل ملے ایٹما کی کال پر نوے روز بھی بن مطالبات کی منظوری تک ہر تال جاری رکھنے کا اعلان چیرمن ایف بی آر نے تاجروں کو مزید مذاکرات کے لیے اسلام آباد بلا لیا جیولر برادری کا بھی تیرہ جولائی کو ہر تال کا اعلان صدر صرافہ ان جیولرز اسوسییشن شہزادہ محمد خلیل کی جانے سے سرکل ارچاری حکومتی پالیسیوں سے کار ڈیلر سخت پریشان کہتے ہیں کار ڈیلر چھوڑ نہیں ٹیکس ادا کرتے ہیں حالات تبدیل نہ ہونے پر شو روم بند کرنے کی دھمکی ادھر مہنگائی کے خلاف ایفکا کی کلم چھوڑ ہر تال گیارہ جولائی کو سرکو پر نکلنے تاجر ٹیکسس کے باعث پریشانی کا شکار ہیں پاکستان ٹویڈرز الائنز کے مرکزی رہنما محمد علی میاں ناصر حمید خان کی حکومتی وزرا پر مشتمل کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت کہتے ہیں دو روز میں بات نہ سنی گئی تو جمعیرات کو حتمی لاحے عمل کا اعلان کریں گے ادھر تاجروں کی ہرٹال پنجاب حکومت کا پہلا امتحان وزیر آزم نے ہرٹال ختم کرانے کا ٹاسک وزیر آلہ کو سام دیا وزیر آلہ تاجروں سے خود ملاقات بھی کریں گے میاں نواز شریف کے لیے صحت افضاء خوراک کا چار تیار ناشتے میں پھل اور جوس دوپہے میں سبزی کے ساتھ مٹن کی مخصوص مقدار اور روٹی تجویز طبی ماہرین نے سابق وزیر آزم کو روزانہ ورزش کرنے کا بھی مشورہ دے دیا نواز شریف کو جیل میں پرہیزی کھانا نہ ملنے پر شہباز شریف کا احتجاج پرہیزی کھانا فراہم نہ کیا گیا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے قائدہ اس بھی اختلاف کہتے ہیں پرہیزی کھانا فراہم نہ کرنا حکومت کی قاتل ذہنیت کا ثبوت ہے ڈاکٹر ادنان کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت ڈاکٹر ادنان ثابت وزیر آزم سے بطور فیملی میمبر ہی مل سکیں گے چیک اپ جیل ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہوگا میڈیا پر بھی کوئی بیان جاری نہیں کریں گے ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت تک فیصلہ سنا دیا لاہور ہائی کورٹ میں مہنگائی کیس کی سماعت کمیشنر لاہور تیش ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کارکردگی ریپورٹ پیش کی قائم مقام چیز جسٹس بولے یہ ریپورٹ تو رمضان بزاروں کی ہے اب کیا اقدامات کر رہے ہیں وہ بتائیں عدالت کا 18 جولائی کو مہنگائی اور ہیپٹائٹس کنٹرول پر مفصل ریپورٹ پیش کرنے کا حقوم اور مارڈل کورٹ کا بڑا فیصلہ اب قتل کیسز میں آدھا سچ اور آدھا جھوٹ نہیں چلے گا بیان میں معمولی جھوٹ پر گواہ کا پورا بیان مصرط کر دیا جائے گا جج مارڈل کورٹ پیزل حسن نے گواہان کے جھوٹ پر مبنی بیانات کی بنیاد پر دو ملزم پری کر دیئے ملزم پر ملزم پریش کرنے کا مجھے